اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان دہ دوڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں بھارت کا چاند چندریام تھی کے بارے میں بتانے لگا ہوں بھارت نے اس سے پہلے چندریام ون اور چندریام ٹو چاند پر بھیجا مگر ناکام رہے کیا بھارت تیسری بار چندریام تھی کے مشن میں کامیاب ہو پاتا ہے یا پہلی کے طرح ناکام کیا دنیا کے اور ممالک چاند مشن پر گئے اور انہوں نے چاند مشن سے کیا حاصل کیا دوستو چندریام تھی کے وکرم رینڈل نے چاند کا ایک ایسا ویڈیو جاری کیا ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے تمام ممالک مہرین حرام رہ گئے ہیں پیاغان روور نے کچھ الگ کارنامہ دکھایا ہے اور اس کے سامنے جو مصیبت آئی ہے اس سے بچ کر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے مشن پر لگتار کام کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو وکرم رینڈل کے کیمرے سے بنائی گئی ہے جس کو دیکھ کر ہر بارتی خوش سے نہیں سمارا آخر کار وکرم رینڈل نے کونسی ویڈیو بیجی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے بڑے بڑے سینسدان اور مہرین پریشان ہیں ناسا روس اور چین نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھارت ایسا کر کے دکھائے گا پیاغان روور اس وقت کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور پیاغان روور نے کونسی معلومات حاصل کی ہیں کیا پیاغان روور نے چاند پر پانی کا پتہ لگا لیا ہے کیا پیاغان روور نے چاند پر ایلین کی بستی معلوم کر لیا ہے اور ان سارے سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آئیے سب سے پہلے چندریام ون اور چندریام ٹو کے بارے میں معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ناظرین اکرام چینل کو کر لیں سسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹار دوستو بائیس اکتوبر دوہزار آٹھ کو انڈیا نے چندریام ون کا مشن لانچ کیا چاند پر پہنچ کر یہ سپیس کرافٹ کچھ اس طرح کھوج لگایا کہ دنیا کے سامنے ثبوت لاتا ہے کہ چاند پر پانی مجود ہے یہ خبر سنکا تمام امارے میں چاند مشن کی شمع روشن ہو جاتی ہیں امریکہ اور چین کی طرف سے چاند مشن شروع ہو جاتے ہیں اسریل بھی چاہتا ہے کہ چاند پر قدم رکھا جائے اور آج دنیا کی نظر ہے بھارت کے چاند مشن چندریام ٹھری پر سب سے پہلے انیس سو پچاس میں پہلی بار انسان کی طرف سے چاند مشن شروع ہو جاتے ہیں چندریام ٹھو کا مشن کیوں ناکام ہوا تب سے لے کر آج تک ٹکنالوجی نے جس طرح امپروو ہوتی ہے اس مشن کی کمپیلسٹی بھی اتنی ہی بڑھتی جاری ہے سب سے پہلے سب سے سادہ مشن ہوتے ہیں ان میں پہلا ہے فلائی بائی مشن اس میں ایک سپیس کرافٹ کو بھیجا جاتا ہے سپیس میں چاند کے قریب سے گزرنے یعنی بالکل نزدیک نہ جائے بلکہ بغل کے قریب سے گزر جائے سب سے پہلے فلائی بائی مشن سوویت یونین نے انیس سو اناٹھ میں لونہ ون اتارا اس کے دو مہینے بعد امریکہ نے اپنا کامیاب فلائی مشن لانچ کیا تب سے ہمیں پہلی بار چاند کی فوٹو ملتی ہے اگر چاند اگر جانچنا ہے تو اس کی اگلی قسم آبریٹ مشن ہے اس میں سپیس کرافٹ چاند کے پاس آکا چاند کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور لونہ آبریٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں سے چاند کی سطح اور محول کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس وقت تک چالیس مشن ہو چکے ہیں سب سے پہلا مشن آبریٹ سویت یونین نے انیس سو چھاسٹھ میں کیا تھا اس کے بعد اگلی قسم ہے ایمپیکٹ مشن یہ مشن آبریٹ کا ایک حصہ ہے یہاں مشن سپیس کرافٹ چاند کے پاس چکر لگاتے ہیں اس سپیس کرافٹ سے ایک الہدہ الگ ہو کر چاند سے ٹکرایا جاتا ہے کیونکہ کرش لینڈ کے وقت چاند سے ایمپیکٹ کر رہا ہوتا ہے چندریان ون ایک ایمپیکٹ مشن تھا جو حصہ سپیس کرافٹ سے الگ ہو کر چاند پر جا کر کرش لینڈ کرتا ہے اسے مون ایمپیکٹ پرزرب بھی کہا جاتا ہے چندریان ون کے مون ایمپیکٹ میں ایک انسٹومنٹ لگاتا ہے جسے شارٹ میں اسے چیز بھی کہتے ہیں یہ ماس میکرو میٹر تھا جو ہر چار سیکنڈ میں ریڈنگ بدلتا تھا جیسے جیسے چاند کے قریب آ رہا تھا کرش لینڈ کرنے کے لئے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند پر پانی موجود ہے چوتھی قسم ہے چاند کی لینڈر مشن یہاں سے سپیس کرافٹ کے ایک حصے کو چاند پر بھیجا جاتا ہے سافٹ لینڈنگ کرنے کے لئے کرش نہیں بلکہ آرام سے اترنا ہے تاکہ چاند پر لینڈ کر سکے کوئی حصہ جو سپیس کرافٹ کا لینڈ کرتا ہے اسے لینڈر بھی کہا جاتا ہے یہ کرنا عموماً مشکل ہے جب امریکہ اور سویت یونین نے اسے پندرہ بار اس عملت میں فیل ہوئے 1966 میں پہلی بار خلائی مشن سویت یونین نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا لونہ لائن مشن دنیا کی پہلی چاند پر قیمیاب رہی پہلی بار چاند کی تصویر لے گئی عام طور پر جو لینڈنگ ہوتے ہیں بڑے بڑے برکی ہوتے ہیں یہ چاند پر لینڈنگ کر کے رک جاتے ہیں اگر چاند پر ہلنا ہو تو اس مسئلے کا حل کرنے کے لئے اگلی قسم روور مشن ہے روور مشن سے چھوٹے چھوٹے روبوٹ ہوتے ہیں جن پر پئیے لگے ہوتے ہیں تاکہ لینڈل سے باہر آ کر سطح پر حرکت کر سکے پہلا کامیاب روور مشن نومبر انیس سو ستر میں سویت یونین نے بھیجا تھا اس کے بعد آخری مون مشن کی قسم ہیومن مشن ہے یہاں پر انسانوں کو لینڈل میں بٹھا کر چاند پر اتارا جاتا ہے روور کی جگہ انسان اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہیں اور چاند پر قدم رکھتے ہیں یہاں امریکہ روس سے بازی لے گیا انیس سو انتر میں نیل آلم سٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا ناسا کی طرف سے آخری چاند مشن انیس سو بہتر میں بھیجا گیا تب سے لے کر آج تک صرف بارہ افراد نے چاند مشن کیا ہے کیا یہ سارے ناسا کے تھے چاندریام ٹو کا مشن ایک روور مشن کے طور پر پران کیا گیا تھا اگر وہ مشن اس وقت پلان جاتا تو وکرم رینڈل کو چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرنی تھی اور اس کے اندر پری گیا نام کا روور ہوتا جو چاند پر اترا لیکن بدقسمی سے ایسا نہیں ہوا چھ ستمبر دوہزار انی چاندریام ٹو کا وکرم رینڈل جب اتر رہا تھا تو سوفٹ لینڈنگ کرنا تھی وہ اچانک سے کرش ہو جاتا ہے نومبر دوہزار بیس میں چاندریام ٹو کی فیلئر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ ایکسیڈنٹ سوفٹ ویئر بریج کی وجہ سے ہوا تھا لیکن اندروں نے کبھی اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جب پریشر بڑھا تو یکم جنوری دوہزار بیس کو اندروں چیف نے بتایا کہ چاندریام ٹو تباہ ہو چکا ہے لیکن اندروں کے موجودہ چیف کا بیان ہے کہ چاندریام ٹو کے پانچ انجنوں میں سے ایک انجن فیل ہو گیا تھا اور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ٹکرا کر تباہ ہو گیا چاندران ٹری چودہ جولائی دوہزار تئیس کے دن چاند کی پہلی اڑان کے لیے روان ہوا چاندران ٹری تریوی اگز دوہزار تئیس نے چاند کی سطح پر اترا تو لینڈن کے بعد اطلاع دی کہ وہ کمیابی سے چاند پر اتر گیا ہے اس خبر کو سن کر بھارت میں ایک خوشی کا سمان تھا دنیا بھر کے میڈیا چینل کی توجہ کا مرکز چاندران ٹری تھا چاندران ٹری پہنچنے کے چار گھنٹے بعد وکرم رینڈر کا گیٹ کھلا تو اس وقت چاندران ٹری ٹیگان روور چاند کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا رہا چاندران ٹری کے چاند کی ریسرچ کر کے پتہ لگایا کہ چاند کی مٹی میں کچھ مدیود ہے جن میں اکسیجن کرومیم ٹائٹیم اور مائنیز جیسے شاعر شامل ہیں اگر پریگان روور ہیٹروجن کا کھوج لگا لیتا ہے تو لازمان پانی کی موجودگی لازمی ہوگی اگر پانی ہوا تو مایا نہیں بلکہ ٹھوس برف کی شکل میں موجود ہے کیونکہ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے درجہ حرارت منفی ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ چاندران ٹری نے وکرم رینڈل نے کونسی ویڈیو بھیجی کہ اس ویڈیو میں کیا دکھائی دیا کہ چاندران ٹھیک ٹھیک کا وکرم رینڈل کچھ دور سے کھڑا ہے اور گول گول گھوم رہا ہے اور اپنے راستی کے تلاش میں ہے چاندران ٹھیک کے چاند پر اترنے کے پانچ دن بعد ستائیس اگس دوزہ تائیس کے دن پر پریہگان روور کے سامنے ایک گڑا آ گیا جو زیادہ خطرناک تھا اور گہرہ بھی تھا اگر پریہگان روور یہاں گر جاتا تو دوبارہ بہر نہیں آ سکتا تھا این وقت پر پریہگان روور نے راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور گڑے سے گرنے سے بچ جاتا ہے چاند پر تائیس اگس دوزہ تائیس کو سورج نکلا تھا اور چودہ دن تک روشنی ہوگی تب تک پریہگان روور اور وکرم رینڈل کام کرتے رہیں گے کیونکہ ان پر سولر پینر لگے ہوئے ہیں سورج کی روشنی میں انرجی حاصل کرتے ہیں جبکہ سورج ڈلتا ہے تو چاند پر منفی ٹیمپریچر مائنس دو سو تیس درجہ سینٹری گریٹ پر ہو جاتا ہے اس دو دوران پریہگان روور اور وکرم رینڈل کام نہیں کر پاتے ایسے میں اگلے چودہ دن رات آئے گی تو یہ دونوں پریہگان روگر اور وکرم رینڈل کام نہیں کر پاتے سکیں گے چاندریان ٹو میں جو غلطیاں کی گئی تھی ان میں کافی اصلاح کی ہے نمبر ایک چاندریان ٹری کا لینڈنگ ایریا بڑھا دیا گیا ہے جہاں چاندریان ٹو کے لیے پانچ سو بائی پانچ سو کا میٹر کا بیچ تھا چاندریان ٹری میں چالیس گناہ اس ایریا کو بڑھا دیا گیا ہے نمبر دو چاندریان ٹری میں موجودہ وکرم رینڈل کو اس بار زیادہ سے زیادہ فیول دیا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک ہوا میں رہ سکے اور صحیح طرح لینڈنگ کر سکے نمبر تین وکرم رینڈل کو تیز گھومنے کے لیے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر دے گیا ہے نمبر چار اس بار وکرم کو صرف فوٹو تک ڈیپینڈنگ بلکہ لینڈنگ بھی کرنی ہے وکرم رینڈل کا وزن 1750 کیجی ہے اور پیانگان روور کا وزن 26 کلو ہے